راول پنڈی ایکسپریس شویب اختر کا پاکستان کی افغانستان کے خلاف فیمس اور بہترین جیت پر اور خاص طور پر نصیم شاہ اور شاداف خان کی بہدرانہ بلے بازی پر بہترین قسم کا رییکشن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی ٹیم او ڈی آئی رینکنگز میں آج نمبر ون او ڈی آئی ٹیم بن جائے گی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کرکٹ ویڈ می کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسر علیہ کے خدمت میں حاضر ہے دوستو ویڈیو ہمیشہ کی طرح بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی انفرمیٹیو ہوگی سب سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل کرکٹ ویڈ می کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کرے گا تاکہ ہر لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو سب سے پہلے تو ویویز بات کر لیتے ہیں پا پاکستان نے تین بلکہ تین کیا تین چار بڑے بڑے ورلڈ ریکارڈز قائم کر دی ہیں یا ایسے ریکارڈ جو کہ کم سے پاکستان کی ہسٹری میں تو نہیں بنے رہے سب سے پہلے تو ایک ریکارڈ جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکوں نے دوبارہ سے بتایا تھا کہ امام الحق اور بابا رازم نے اس میچ میں ہنڈرٹ رنڈ کی پارٹنرشپ کی جو کہ ان دونوں کے درمیان دسویں اوڈی اے کرکٹ میں دسویں سینچری شراکت تھی جو کہ پاکستان کے کسی بھی پیئر کی سب سے زیادہ سینچری شراکت ہے اور یہ بات اور بڑی لگتی ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ صرف سے بھی ان دونوں نے تیتیس ایننگز میں ساتھ بلے بازی کیا اس کے ساتھ سر سری لنکن سرزمین پر پاکستان کا یہ سب سے بڑا رنچیز ہے اس سے پہلے کبھی پاکستان نے لنکن سرزمین پر تین سو یا تین سو سے زاہد کا ٹارگٹ چیز نہیں کیا تھا تو یہ ایک بڑی چیمٹ ہے اس کے ساتھ سر اگیسٹ افغانستان پاکستان کی سب سے بڑا رنچیز بھی ہے اور اس کے ساتھ سر یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ افغانستان کے خلاف کیا بلکہ پاکستان کی ہسٹری میں اس سے پہلے کبھی پاکستان نے تین سو رنوں کا ٹارگٹ چیز کرتے ہوئے نو وکٹیں نہیں گواہی تھی یعنی کہ نو وکٹیں گواہ دیں اور پھر بھی میں جیتے لیا ہو تو یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوگا ہے تو بارل یہ تو کچھ ریکارڈ سے جو کہ جلدی سے ہم نے کا سائٹ پر کریں آپ کو بتا دیں اب بات کر لیتے ہیں کہ بھائی پاکستان نے اس اوڈی اس کو دو سے فردے کر لیا ہے اپنے نام اور جو میں آپ کو بات پچھلے کافی دنوں سے بتا رہا تھا تو وہ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ بتاؤں پاکستان نے یہ پہلے دونوں ونڈے میچز جیت کر نمبر ون اوڈی آئی رینکنگ پر قفضہ جمع لیا آج جب آئی سیٹی رینکنگ کو اپ ڈیٹ کرے گا صبح صبح آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں شاید آئی سیٹی نے رینکنگ اپ ڈیٹ کر بھی دی ہو نہیں کہ جب تک کرے گا تو بارل جیسی آئی سی رینکنگ کو اپ ڈیٹ کرے گا تو پاکستان اوڈی آئی رینکنگ میں نمبر ون بن جے گا اور گیس وٹ ایک سال میں دوسری دفعہ پاکستان نمبر ون بنے گا شہزادے بابر آدم کی کپتانی میں پاکستان یہ کارنامہ انجام دے رہا سلام ہے بابر آدم لوگ تم پر تنقید کرتے ہیں لیکن تم پاکستان کو جتوانے میں اور اپنی بہترین بلے بازی میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے اور اب بات کر لیتے ہیں راول پنڈی ایکس پیس شویب اختر کا بہترین ریاکشن شویب اختر جو کہ اول ریڈی لی کہہ چکے ہیں کہ بھئی پاکستان ایشیا کب بھی جیتے گا اور پاکستان ورلڈ کب بھی جیتے گا تو ظاہری سی بات ہے اب جب پاکستان نے افغانستان خلاف ایسی جیت حاصل کی ہو اور شویب اختر نہ بولیں شویب اختر نے کہا کہ آئی ہے وہ ریڈی لی ٹول ڈیٹ پاکستان گوئنگ تو لفت ایشیا کب این اوڈی آئی ورلڈ کب بائی پرفومنسز لائک دیٹ بائی پرفومنسز ل پاکستان شویب اختر نے کہا کہ بھئی نسیم شاہ اور شاداف خان نے وہ کر کر دکھایا جس کے بعد دنیای کرکٹ کو یہ خطرہ لگ گیا کہ ہم بابر سے بچ جائیں گے ہم فخر سے بچ جائیں گے امام سے بچ جائیں گے افتخار سے بچ جائیں گے رزوان سے بچ جائیں گے سلمان علی آغا سے بچ جائیں گے لیکن شاداف اور نسیم سے ہمیں کون بچائے گا تو یعنی کہ یہاں پر صحیح سیدھی سیدھی اگر میں بات لوں تو شاہ بکتر کہتے ہیں کہ everybody is a match winner in پاکستان کرکٹ ٹیم right now and at the same time شاہ بکتر نے نسیم شاہ کی تعریف کیا انہوں نے کہا کہ کچھ کرکٹر ہوتے ہیں جو کہ کچھ ٹیموں کے خلاف جو ہیں وہ بڑے خطہناک ہوتے ہیں اور نسیم شاہ جو ہے انہی کرکٹر میں سے ایک ہے جو کہ افغانستان کے خلاف کھیلنا پسند کرتے ہیں اپنی بولنگ سے کچھ کرے یا نہ کرے افغانستان کے خلاف اپنی بلے بازی سے خوب دھماکے مچاتے ہیں شاہ بکتر نے کہا کہ one of the finest cricketers پاکستان کرکٹر has ever seen and no doubt about it one of the most utility cricketer پاکستان has ever got مطلب یار کیا کھلاڑی ہے میں شاہداب کا تو خیب بہت بڑا فین ہوں اور by the way he is a great human being as well بڑا کمال کا انکسان ہے ہماری کبھی سے ملاقات تو خیر نہیں ہوئی لیکن ہم نے جتنا بھی اس کو جانا ہے بہترین جانا ہے کمال کا انکسان ہے نسیم شاہ at the same time he is another brilliant human being اور میرا خالق ہے پاکستان کی مجودہ ٹین کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر نہ صرف اچھے کھلاڑی ہیں بلکہ اچھے انکسان بھی ہیں یہ ایک شاہد پاکستان کی مجودہ ٹین کی سب سے بڑی خوبی ہے شاہد اکتہ نے بڑی پیاری تعریف کی ہے نسیم شاہ کی بھی شاداف خان کی بھی اور پاکستان کو ورلڈ کپ اور ایشیا کپ کے لئے one of the most favorite team کا ہے بلکہ انفیکٹ سیدھا سیدھا انہوں نے دوٹوں کا الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ بھئی پاکستان ایشیا کپ اور ورلڈ کپ دونوں جیتنے جا رہا ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرے گا ملاقات کرتے ہیں نیکس ویڈیو تب تک اپنا اپنے عدد کے لوگوں کا خیال رکھے گا یاسر علی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ